السلام علیکم سرشی اکال میں حرمید سنگھو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لازیم تازداری اپ ڈیٹ ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سب سے پہلی بات کریں گے اس وقت امریکہ منتے ترلو پر آ گیا ہے کس مسلمان ملک کی وہ منتے کر رہا ہے بتائیں گے آپ کو اسی وی لوگ میں اور اسی طرح ان ساری صورتحال میں یعنی اس قتل عام میں ترکی اسرائیل کے ساتھ بدستور بزنس کر رہا ہے کاروبار کر رہا ہے کتنے کا کاروبار کر رہا ہے وہ بھی بتائیں گے آپ کو اسی وی لوگ میں جبکہ الاخصہ فیلڈ ہیکرز نے وزارت دفاع کا جو ڈیٹا ہے اس کو ہیک کر لیا اس سے پہلے تین بجے کی وی لوگ میں میں نے بتایا تھا یعنی پانچ بجے اور چار بجے کے درمیان جو وی لوگ میں رہتا ہے اس میں میں نے بتا دیا تھا کہ ہیکرز نے جو وہ دمشکے تھے یعنی لیکن یہ الگ ہے اس کے اولے سے اور پاکستان کے ایک صافی کے ساتھ اس کو گولی ماری گئی ہے کون ہے وہ صافی اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو سب سے پہلی بات کرتے ہیں امریکہ نے یمن کے انصار اللہ کی ترلے منتے کرنا شروع کر دی ہیں اور عالمی ادارے بلوگ برگ کی ریپورٹ سامنے آئی یمن کے خلاف امریکی اور برطانوی اتحاد کام نہ آ سکا یہی بات میں کرتے رہتا ہوں کہ قوم اور امام جب فوج اور امام اکھٹی ہوتی ہے تب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ غریب کتنا ہے وہ مالی طور پر اس کے کتنے وسائل ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں لیکن اگر میں یمن کے لوگوں کے بات کرو تو وہ بے شک مالی طور پر وہ غریب ہوں ایمان کی دولت سے وہ لوگ مالا مال ہیں جس طریقے سے وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ماضی کا مسلمان کبھی کبھی آپ کو اس کی جلک ہے وہ یمن کے مسلمانوں میں آپ کو نظر آتی ہے سو اس وقت یہ جو اتحاد بنا تھا جس میں فرنٹ مین سعودی عرب کا فرنٹ مین بہرن بھی شامل تھا دیگر مسلمان ممالک کے ساتھ ساتھ دیگر غیر مسلم ممالک بھی شامل تھے اب معاملہ یہ ہے کہ امریکہ منتے ترلے کر رہا ہے اور منتے ترلے یہ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو بلومبرگ کی ریپورٹ ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے یمن کو بیک ڈور ڈیلز کی آفر کرنا شروع کر دی ہے جس میں بلومبرگ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ ہوسیوں کو دہشتگردی کے فیرس سے نکالنے پر غور کرے گا اور بحیر احمر کی ناکبندی ختم کرنے کا وعدہ اگر وہ کرے تو تاہم یمن نے غزہ میں جنگ بندی تک کسی قسم کے مذاکرات کو مسترد کر دیا ہے شاباش یہی تو غیرت ہے جو آپ لوگ میں نظر آتی ہے ورنہ یہاں پہ تو سارے خسر مازد کے ذات گھنگرو بان کے لوگ پھرتے ہیں ترکی کی بات کریں ترکی میں جو غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے اس کے باوجود اسرائیل کے ساتھ تجارت کا سلسلہ جاری ہے ہمارے پاس جو ریپورٹ آئی ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہے ہیں اس ریپورٹ میں واضح ثبوت سامنے آ چکے ہیں تئیس ماہ دوہزار چوبیس کو اسرائیل کی ہیفا بندرگاہ پر ترکی کی ایک شپمنٹ موصول ہوئی یہ شپ فٹیلائزر اینڈ کیمیکل لیمیٹڈ کے نام سے تھی جو ترکی سے دی گئی تھی یہ ایک بڑی اسرائیلی کمپنی ہے جو مختلف کیمیکل تیار کرتی ہے اسرائیل فوج کی خدمت بھی کرتی ہے اکیس ٹن کی کھے پاودر جو ہے بورک ایسٹ کی جو تھی وہ بورک ایسٹ عام طور پر زخمیوں کے علاج کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اسی طرح یہ بورک ایسٹ ایک نیوٹران جذب کرنے والا مادہ جو ہے اس میں بھی استعمال ہوتی ہے اور اسی طرح نیوکلر پلانٹس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے یہ سامن تئیس مارڈ دوہزار چوبیس کو جیملک پورٹ پر لوٹ کیا گیا تھا انتیس مارڈ کو اسرائیل کی اشدور بندرگاہ پر پہنچا اور پھر یکم اپریل کو ہیفا بندرگاہ پر پہنچایا گیا اندازہ لگا لیں یہ تیب اردوان ایسے نہیں ہا رہا ہے اب الاخصاف فلنڈ ہیکرز گروپ کی جانب سے جو ہے اسرائیلی وزاعت دفاع کے ڈیٹا کو ہک کرنے کا دعویٰ کیا ہے اس سے قبل اسرائیل کی انشورنس کمینی کا ڈیٹا بیس ہک ہوا وزاعت دفاع کی ویب سائیڈ میں مبینہ طور پر اسرائیلی فوجوں سے متعلق حساس ڈیٹا تک رسائی حاصل کی گئی ہے گروپ کی طرف سے ٹیلی گرام پر جاری کئی ایک ویڈیو میں باس فوجوں کے ذاتی تفصیلات کو دکھایا گیا ہے جو کہ خلاف ورزی کے ثبوت کے طور پر کام کر رہے ہیں ہیکرز نے خبردار کیا ہے کہ حاصل کردہ ڈیٹا اب فلسطین جنگ جو گروپوں کے پاس ہے ان کے ہاتھ چڑھ چکا ہے ایران کی بات کرتے ہیں پولیس ملٹری پوسٹ پر حملے میں ملوے سولہ دیشتگردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے جبکہ اس دوران پانچ سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ بھی شہید ہو گئے ایران کے نائب وزیر داخلہ پر ہے سیکیورٹی و پولیس امور ماجد میر احمدی کا کہنا ہے کہ چابہار اور راسک میں بیک وقت ہوئے جیش العدل کے حملے کے کو مکمل طور پر ناکام بنا دیا گیا حملے میں ملوے اس تمام دیشتگردوں کوپریشن کے دوران ہلاک کر دیا گیا جیش العدل کا حملہ ناکام بنانے کے آپریشن میں پانچ سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور ان پانچ سیکیورٹی اہلکاروں میں سے ایک اہلکار کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اس کو ٹیبیوٹ اس کی بہادری کو پیش کریں بتایا جاتا ہے کہ ایرانی سیکیورٹی اہلکار مسلمان کریمی نے دیشتگردوں کی جانب سے دستی بم جو پھینکا گیا اس دستی بم کو جب ان کی نظر پڑتی ہے تو اس نے کیا جمپ لگا یہ تصویر آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہ بہادر سپوت جس نے دوسرے اہلکاروں کی جان بچائی اپنی جان کا نظرانہ دے کر اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے تو ایسے بہادر سپوتوں کو ہم سلوٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی تصویر دیگر جو اہلکار ہیں جن کی شہادت ہوئی ہیں ان کی تصاویر بھی اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوسرے انہیں بھی اس وقت ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے اور ریپورٹ یہ ہے کہ اسرائیل کے فوج کے اندر بڑی نفسیاتی اقتصادی اور دیگر معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ تھکاوٹ پائی جاتی ہے جنگ لڑنے کے حوالے سے نئے پلاننگ کے حوالے سے اوئی انرجی نظر نہیں آ رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کی فورسز جو ہے وہ بالکل ناکام نظر آتی ہیں وہ جنگ لڑنے سے قاسر نظر آتی ہیں کہیں نہ کہیں بیچے نہیں ان میں بہت پائی جارہی ہے میں نہیں کروں ریپورٹس آ رہی ہے جو اس وقت لکھتے ہیں کس پر اسرائیلی فورسز پر اس وقت برطانیہ میں نیا سروے ہوا ہے اس سروے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو ہتیاروں کی برامدی پر پابندی کے حمایت کتنے لوگ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس جو ریپورٹ آئی ہے وہ پولنگ فرام یو گو کی جانب سے کیے گئے ایک سروے میں پتا چلا ہے کہ برطانیہ کے تمام تر ووٹرز میں چھپن فیصد اسرائیل کو ہتیار بیجنے پر پابندی کے حق میں ہیں ان میں ہتیاروں کے نظام کے سپیر پارٹس بھی شامل ہیں سروے کے مطابق ففٹی نائن فیصد رائے داہے دگان کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزم انسانی کو کی خلاف فرضی کر رہا ہے برطانیہ کے مختلف سیاسی جماعتوں میں اکتر فیصد لیبر ووٹرز جو ہیں انہوں نے ہتیاروں کی پابندی پر کا مطالبہ کیا ہے جبکہ لبرل ڈیپوکرینٹک ووٹرز میں سے ستر فیصد متفق ہیں جہاں تک کنزرویٹیو پارٹی کا تعلق ہے ان کے جو اہلکار ہیں یعنی ان کے جو ورکر ہیں وہ اٹھتیس فیصد راضی ہیں اس بات پر کہ کہیں نہ کہیں جو اسلح بیجا جا رہا ہے اس کو بند کر لیا جائے یہ رائے شباری دیر البلہ میں واقعہ ورلڈ سینٹرل کچن کے ساتھ امدادی کارکنان کے اسرائیلی حملے میں جان بھاک ہونے کے بعد یعنی ان کی شہادت کے بعد یہ معاملہ ہوا ہے ابھی پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان میں بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے افغانی صحافی جو تھا جن کا تعلق جو ہے وہ اگر بات کی جائے جہاں ہمارا سیکٹر اسی کیا سپاس ان کا ریڈیو شو ہوتا تھا ہمارے پاس جو اطلاعات ملی تھی میں نے آج سوشل میڈیا پہ بھی اس کو اپلوڈ کیا تھا اطلاعات کے مطابق احمد حنائش گزدہ شب تقریباً بارہ وجہ اسلامباد کے علاقے جی سکس ایمبیسی روڈ سے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ تین نامعلوم افراد نے ان پر حملہ کیا ان کے سر اور ٹانگوں پر دو گولیاں لگی ڈاکٹرز کے مطابق ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے سرجل کے بعد ان کی گولیاں نکالی جائیں گی احمد حنائش آزادی دنیا اور کہکشا ریڈیو سے وابستہ ہیں وہ باق افغان جنرلس یونین کی رکن بھی ہیں بہت ہی افسوسناک خبر ہے اس صحافی کے حوالے سے اور اسلامباد جیسا شہر کیپٹل بھی اب محفوظ نہیں رہا ہے خاص کر صحافیوں کے حوالے سے گرم دیکھیں جو پاکستان میں ہم صحافیوں کے لئے تہائی تھیٹ جو ہیں وہ بڑے مشکلات ہیں اور خبر دیتے ہوئے خبر کو اصول کرتے ہوئے خبر کی چھان بین کرتے ہوئے بہت سارے صحافی اپنی جان کروا چکے ہیں بہت ساری صحافیوں کو اٹھوانے کا تھریٹ ہوتا ہے لیکن بہرحال ہماری دعا ہے کہ ہمارا یہ جو بھائی افغانی بھائی اس کو اللہ تعالی زندگی دے اب تک لیت نہیں آپنا موزر خیال لگیں بہت شکریہ